اگلی بات جب آپ نے سوچ لیا کیوں کرنا ہے اس کے بعد جو مین چیز آپ کو چاہیے نا سب سے بڑی چیز وہ ہے اصل چیز اصل راز کامجابی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوچ لیا ڈن اس کے بعد اگلا سٹپ کیا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے بلیو کیا چاہیے بلیو چاہیے اللہ تعالیٰ پر اور خود پر کیا چاہیے بلیو یعنی کہ یقین چاہیے اب آپ نے سوچ تو لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو امید ہی نہیں ہے اپنے آپ سے آپ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں آپ کو یقین ہی نہیں ہے جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے کرنا کیا ہے آپ نے پھر خود پر کیا کرنا ہے یقین کرنا ہے اور یقین کر کے آگے بڑھنا اگر یقین نہیں ہے نا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا یاد رکھنا یقین اتنی پاورفل چیز ہے مجھے یقین تھا کہ میں وہ کر سکتا ہوں مجھے یقین تھا کہ وہ میں کر سکتا ہوں اس لئے میں نے وہ اچیف بھی کیا میں نے اس کو حاصل بھی کیا اگر مجھے یقین ہی نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کر سکتا مجھے یقین تھا کہ لطیف تو کر سکتا ہے اور میں نے وہ کر لیا اور یہ آپ اس بات پر یقین کریں کہ اگر آپ یقین کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر جاتے ہو اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو بیچ میں تھوڑا تھوڑی مسئلے آتے ہیں کہ یار شاید مجھ سے ہوگا نہیں یا میں کر نہیں سکتا جب مجھ سے وہ آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا یہ چیزیں ساری آتی ہیں لیکن آپ ڈٹے رہو آپ لگے رہو آپ کرتے رہو وہ ایک شیر ہے نا بڑا زبردست جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہگ گئے یہ یاد رکھنا ہے اس شیر کو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا یقین ٹوٹ رہا ہے تو یہ شیر کو یاد کرنا نا کہ جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا کہ میں نہیں کر سکتا وہ قدم قدم پر بہگ گئے وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے اچھا اب اس یقین کو قائم رکھنے کا کیا ہوتا ہے اس یقین کو قائم رکھنے کے لئے آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کیا چاہیے ہوتی ہے موٹیویشن موٹیویشن کیا ہوتی ہے موٹیویشن وہ فورس ہوتی ہے جو آپ کو کوئی کام کرنے کے قابل بناتی ہے جو کوئی کام کرنے کے حالی آپ کو تیار کرتی ہے آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کو سر نے کبھی لیکچر دیا ہو تو گھر جا کے اپنے سالی بکس کو پڑھاؤ بیٹھ کے لگاتار پڑھا ہو آپ کو گھر سے بولاؤ کہ اگر آپ نے انتہان پاس کر لیا تو آپ کو موٹسہ کے لے کے دی جائے گی ایسا ہوتا ہے آپ پڑھنے لگ جاتے ہو وہ جو چیز ہوتی نا آپ کا خود سے دل کرتا پڑھنے کو وہی آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے اسی کو موٹیویشنل فورس کہتے ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے یاد رکھئے گا موٹیویشن دو طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہوتی ہے اندرونی موٹیویشن ایک ہوتی ہے بیرونی موٹیویشن بیرونی موٹیویشن کیا ہوتی ہے بیرونی موٹیویشن وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی کہے نا کہ اگر آپ پوزیشن لوگ ہیں یا نمبر اچھے لوگ ہیں تو آپ کو موٹ سیکل لے کے دی جائے گی آپ کے گھر والے بولتے ہیں وہ بیرونی موٹیویشن ہے ایک ہوتی ہے اندرونی موٹیویشن اس کو تو آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے لیکن زیادہ آپ نے استعمال اس کو کرنا ہے اندرونی موٹیویشن کیا ہوتی ہے جب سر آپ نے اچار کے ساتھ روٹی کھائی ہوگی نا اچار کے ساتھ روٹی کھائی ہوگی مرج کے ساتھ روٹی کھائی ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ میں نے اس لائف سے نکلنا ہے میں نے اچار والی زندگی سے نکلنا ہے میں نے مرچ والی زندگی سے نکلنا ہے جب یہ سوچتے ہونا پھر آپ کے اندر سے موٹیویشن نکلتی ہے اور آپ کو راتوں کو بارہ بارہ بجے تک بھی وہ پڑھنے کے قابل بنا دیتی ہے رات کو بارہ بجے بھی آپ اٹھ کے پڑھتے ہو اس اندرونی موٹیویشن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہمسائے آپ کو تنگ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ غریب ہو ویک ہو کمزور ہو تو آپ کے اندر سے موٹیویشن نکلے گی کہ میں اس کو ایسا بندہ بن کے دکھاؤں گا اتنا بڑا بندہ بن کے دکھاؤں گا کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا وہ اندرونی موٹیویشن ہے آپ کے پاس پیدل آرہے ہو آپ کے پاس سے گاڑییں نکل کے جا رہی ہیں آپ کو لگے کہ میں نے یار یہ گاڑی لینی ہے میں نے پیدل والی زندگی سے جان چھوڑانی ہے وہ اندرونی موٹیویشن ہوگی آپ کو لگے کہ میرے ساتھ والے کے ساتھ نئے جوتے ہیں پاس نئے جوتے ہیں میرے پاس ٹوٹے پھوٹے پرانے جوتے ہیں میں نے یہ پرانے جوتوں سے جان چھوڑانی اور نئے جوتے لینے ہیں اس وقت آپ کی اندرونی موٹیویشن جاگتی ہے